موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین آج پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاستہ جس میں چاروں وزرائیالہ صدر پاکستان اور وزیدیعظم پاکستان موجود تھے اور اس کے علاوہ چیہمنٹ سینٹ بھی آج کے جلاس میں موجود تھے اور آصف علی زرداری پہلے صدر ہے جنہوں نے چھ مرتبہ یہ چھٹی مرتبہ خطاب کرے تھے وہ پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاستے اور انہوں نے اسی عظم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو مل کر آگے بڑھانا ہے ہم نے مشکل حالات ہیں اس وقت سیاسی صورتحال پر قابو پانا ہے گرما گرمی کی ضرورت نہیں ہے ایک پوزیٹیو میسج دیا گیا صدر پاکستان آصف علی زرداری کی جانب سے اون دی ادھر ہے اپوزیشن کی جانب سے خوب شور شرابہ کیا گیا ہے جمشیر دستی اور قادر پٹیل میں ہاتھا پائے بھی ہوئی ہے اور وزیدیعظم کے گرد تو نون لیگ کے جو جتنے بھی ایم این ایز وہاں پر موجود تھے انہوں نے اپنے حسار میں لیا رکھا لیکن اپوزیشن نے خوب تماشا لگایا ہے جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سفرہ بھی موجود تھے اور بہت سے ہمارے معزز میں مار بھی موجود تھے یہ رہی پارلیمنٹ کے اجلاس کی کہانی اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اور دوسری طرف احسن اقبال کہتے ہیں کہ کل ہم نے جو ایک کیس ڈسکس کیا تھا کہ فیض حمید کو کلین چٹ دے دی گئی ہے فیض آباد دھرنے کے حوالے سننے کا کہ اس پر جو ان کے سیگنیچرز تھے جب وہ ہمارے سامنے آیا تھا حکم نامہ جس پر ان دونوں تانب سے دونوں جانب سے مطالبات کو مان لیا گیا تھا اور دھرنہ کو ختم کر دیا گیا تھا تو اس رپورٹ پر شاہد کا کان عباسی نے تحفظات اٹھائے تھے یہ اب انہوں نے بتایا ہے ایس این اقبال نے اس کے علاوہ آگے چل کر ہم بات کریں گے غزہ کی صورتحال میں اسرائیل کیا میڈیا خود بتا رہا ہے کہ ایران نے جب اٹیک کیا ہے تو اسرائیل کے جہاں پر ایٹومک پاور پلانٹ تھا اس کو نشانہ بنا گیا ہے اور جو اسرائیلی فوجی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ نائنٹی نائن پرسینٹ ہم نے ان کے مزال اور ڈرانز کو ہوا میں ہی خاک کر دیا تھا وہ در حقیقت ایٹی فور پرسینٹ تھے اور لاس میں پاکستان تحریک انصاب والوں کا تذکرہ بھی کریں گے جو کہ شیر افضل مروت کا بیان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے اس کے چینڈ میں سعودی عرب موجود ہے اور اس پر عمران خان نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں یہ ان کا اپنا بیان ہے اس پر اب باقی تمام حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر سوچی سمجھی ایک سازش رچائی گئی ہے پی ٹی آئی والے خود اس قسم کے ویانات دیتے اور بعد میں مکڑ جاتے ہیں بخاری صاحب سب سے پہلے تو آپوزیشن رہنماؤں کا جو خوب شو شرابہ اور ہنگامہ ہوا ہے اس میں میریسٹر گوھار نے ایک بات کی ہے ان نے کہا ہے جو صدر پاکستان ہوتا ہے وہ تمام ایوان کی نمائندگی کرتا ہے ابھی تک چیئرمن پیپلز پارٹی کے طور پر تو عاصف علی زرداری نے استیفہ دیا ہی نہیں ہے یہ تو غیر آئینی صدر ہے ہم تو انہیں مانتے ہی نہیں ہیں جی بہت شکریہ آپ کا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا مانتی ہے کیا نہیں مانتی ہے یہ تو اس کے اوپر بہت لمبی ایک طویل بحث ہو سکتی ہیں اس لیے کہ جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ مانتے ہیں جو ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے وہ نہیں مانتے ہیں وہ چاہے عدالت ہو وہ چاہے سپریم کورٹ ہو وہ چاہے پارلیمنٹ ہو جہاں سے بھی کوئی چیز ایسی ہوگی جو ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے اس کو نہیں مانتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ ان کا قصور نہیں ہے یہ پالیسی ہے ان کے لیڈر کی جو انتشار خان صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں انہوں نے یہ لائن دی ہے اپنے سارے فوکلا کو بھی اپنے ساری سیاسی لیڈران جو ہیں اور اپنے جو فالورز ہیں ان کو کہ آپ نے سسٹم کو نہیں چلنے دینا ہے کوئی چیز بھی آپ نے نہیں ماننی وہ کہتا ہے نا ہم پارلیمنٹ کو مانتے ہیں نا ہم عدالتوں کو مانتے ہیں نا ہم کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں ایسی کی تیسی یہ سارا کچھ غلط ہے کیونکہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں لہذا یہ سارا کچھ غلط ہے یہ تو ایک ہو گئی کیونکہ دیکھئے آج زرداری صاحب کا جو خطاب ہے اس کے کئی ڈیمنشنز ہیں اس کے پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو اچھی بات یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھئے ملک جو ہے اس کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے لہذا اس وقت میں تمام سیاسی قوتوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے سیاسی استحقام کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے ملک کے ایک دفعہ کوشش کر لیں تاکہ ملک کا کوئی فائدہ ہو جائے لیکن اپوزیشن چونکہ جیسا میں نے کہا کہ وہ ایک خاص ایجنڈے پر کام کر رہی ہے لہذا انہوں نے نہ مذاکرات کی بات کو سراہا ہے نہ اس کو یعنی کوئی پوزیٹیو رسپونس دیا ہے انہوں نے صرف گند ڈالا ہے ان کا رسپونس یہ تھا کہ ہم نے صدر پاکستان کی سپیچ کو عادی کر دیا ہے وہ انہیں مکمل نہیں ہونے دیا جس پر وہ بہت خوش ہے دیکھئے میں نے کہا نا ان سے کہ نیگٹیو ایٹیچوٹ جب آپ کا ہو جائے جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ مزہ کا خیص تھی جب انہوں نے نکل کے کی یہ کیڑے نکالنا اب کہ جی یہ پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے صدیفہ نہیں دیا ہے آپ تب کہا تھے جب ان کے کاغذات جمع ہو رہے تھے ان کے صدر کے انتخاب کے لیے اس وقت آپ کیوں نہیں بولے یہ آپ کو یہ درفنتریہ دیتا کون ہے یہ کہاں سے آتی ہیں آپ کو یہ نازل کہاں سے ہوتی ہیں آپ کے اوپر اکل سے آپ کام لیتے نہیں ہیں سیاسی سیگیسٹی کا آپ مظاہرہ کرتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو شمدگی اٹھانی پڑتی ہے جو کہ ان کو اٹھانی پڑے گی یہ تو ہوگی ایک بات آریف علوی مطلب کہ وہ ایک باعث صدر نہیں تھے دیکھئے وہ صدر ہیں ان کی صدارت کے دو فیض ہیں ایک وہ پہلے پانچ سال کے لیے صدر رہے یہ ان کا چھٹا خطاب تھا جیسا کہ آپ نے بتایا پارلیمنٹ سے تو وہ ماسٹر آف گیمز تو ہے میں تو ان کو کہتا ہوں نہیں جیسے یہ کہتے ہیں یہ آریف علوی بھی صدر تھے تو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی سائیڈ نہیں لیتے تھے دیکھئے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سائیڈ لینا تو بہت چھوٹی بات ہے وہ تو وہاں بیٹھ کے سوائے پی ٹی آئی کے ایک ورکر کیا اور کچھ بھی نہیں تھے دیکھئے جتنے بھی ان کے کرنے کے کام تھے ایس پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ انہوں نے فرسٹ ٹائم ڈینائی کیے ان کا میں تو اوتھ نہیں لوں گا آپ مجھے بتائیں تصور کر سکتے ہیں آپ پارلیمنٹی سسٹم میں کے پریزیڈنٹ یہ کہے کہ میں الیکٹر لوگوں سے حلف نہیں لوں گا یا میں اس سمری پر تختخت نہیں کروں گا چاہے جتنی مرضی وہ ضروری ہو اور جبکہ ٹریک رکارڈ یہ ہو کہ جب ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی تو جو کاغذ وہاں سے جاتا تھا وہ جانے سے پہلے وہ بیٹھے ہوتا تھے انظار میں اپروو کرنے کے لیے تو یہ جو دوگلہ پن ہے یہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ آج ہوا وہاں پارلیمنٹ کے اندر وہ بدمزگی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کی ذرا تھوڑا ٹریک ریکارڈ کے اوپر چلتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا پتا چلے آپ کو یاد ہے جب دوہزار چودہ میں پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا وہ تھا وہ دھرنے کی کیا فیٹ ہوئی وہ تو بڑی ایک طویل بحث آباد میں کریں گے لیکن وہ موقع کیا تھا موقع یہ تھا کہ چائنہ کے پریزیڈن شی جو ہے انہوں نے دورہ کرنا تھا اور اس دورے کے دران انہوں نے سی پیک کا افتتا کرنا تھا یہ کوئی راز پر سے امپردانی اٹھا رہے یہ افیکٹ ہے حکومت وقت نے دو مرتبہ رابطہ کیا خانسہ خدا کے لئے اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تاکہ ان کا جو موٹرکیڈ آئے اس کو کسی قسم کی کوئی رکاورٹ پیشنا ہے انہوں نے وہ نہیں مان کے دیا وہ دورہ ایک سال سے زیادہ عرصے کے لئے ملتوی ہوا اور سی پیک کے اوپر کام روک گیا ہے کیونکہ اس کا افتتا نہیں ہو سکتا کوئی پوچھے گا ان سے کوئی لے گا ان سے حساب کے کون ذمہ دار ہے اس کا اس سی پیک کو کتنا جھٹکا لگا اس حرکت کی وجہ سے یہ ہم سب کے سامنے ہیں یہ رویہ جو ہے یہ بھی نیا نہیں ہے اب یہ آپ نے حالی میں دیکھا نا کیا ہوا ہے یہ جو آج باجے بجا رہے تھے جمشید زستی پارلیمنٹ کے اندر یہ باجے کوئی شادی ہو رہی تھی وہاں پر دیکھئے گزارش یہ ہے کہ یہ رویوں کی بات ہے یہ نہ ہی ان کی گرومنگ ہوئی ہے ایز اے پارلیمنٹیرین نہ ہی وہ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں جتنے بھی عمل ہیں پریزیڈنٹ تقریر کر رہا ہے آپ اس کے سامنے لے جا کے اپوزیشنلیٹر کی تصویر کا پوسٹر رکھ دیں گے کیا گین کیا آپ نے اس سے سوائے اس کے کہ آپ کی جاگہ سائی ہوئی پوری دنیا جو لائیو دیکھ رہی تھی انہوں نے آپ کے اوپر تبارہ کیا ہوگا اور کرنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کے سامنے تو پوائنٹ سکورنگ ہوئی نا دیکھئے وہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے اس سے اگر آپ کا پارلیمانی نظام متاثر ہو رہا ہے یا اس کو ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا آپ نے لوز کیا ہے ٹھیک ہے جی دوسری ایک اچھی بات جو آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے تقریر کرنے سے پہلے چیئرمنٹ سینٹ سپیکر نیشنل انسیمبلی اور پرائیم میسٹر ان کو بلایا اور ان سے میٹنگ کی یہ بھی ایک بہت پوزیٹیو جیسٹر ہے کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ ہر لیول کے اوپر ہر اہم اوکیجن کے اوپر آپس میں ہونی چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ اگر اس کو آگے پرموٹ کیا جائے دوسری بات زرداری صاحب نے اپنے اہد کو جو پانچ سال کا تھا پہلے اس کو تھوڑا سا ریکال کیا ہے ہم بھی میرے خیال سے we should give the credit where it is due جب انہوں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیئے تھے سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بائیٹیسٹ پریزیڈنٹ کا جو آفیس ہوتا تھا اس کو انہوں نے پریکٹیکلی ڈسام کر دیا اور تمام اختیارات جو تھے وہ سرنڈر کر دیئے پارلیمنٹ کو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے امپاور کیا صوبوں کو اور جو ستر سال کے قریب ایک طویل عرصے سے صوبائی خودمختاری کی بات چل رہی تھی اس کو انہوں نے عملی جامعہ پینایا تیسری بات رو نہیں ہے کہ آئین کے اندر جو امنٹمنٹس جو ہیں وہ فوجی ڈکٹیٹروں کے دور میں شامل کی گئی تھی ان کو انڈو کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے آئین کو اس کی صحیح شکل میں بحال کر دیا چوتھی بات بے پناہ باتیں ہیں جو میں چند چیدہ چیدہ آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے صدر کا حلف اٹھانے کے بعد فوری طور پر بلوچ قوم سے معافی مانگی اور کہا کہ ماضی میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں آپ کا احساس محرومی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ احساس ختم ہو جائے لہذا انہوں نے اس کے لیے کیا کیا ان کے دور میں میسیف فنڈز جو ہیں وہ بلوچستان کو دیئے گئے اس کی ترقیق کے لیے کوئی کہتا ہے بائیس عرب روپے دیئے گئے تھے کوئی کہتا ہے بیتالیس عرب روپے دیئے گئے تھے ان ایڈیشن ٹو در روٹین تو یہ سب کچھ بھی ہوا بحرومیہ تو ابھی بھی خیر وہاں پر ہیں دیکھیں وہ تو ایک تبیل عرصے سے ہیں لہذا ان کو ختم ہونے میں ٹائم لگے گا لیکن میں آپ کو اپروچ کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ وہ فیصلے تھے جو انہوں نے صدر کے طور پر کی اور اس سے بڑا کام انہیں یہ کیا کہ جو ایک مخاصمت چلی آ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشنز کے مابیان یا اسٹیبلشمنٹ اور سیویل یون گورنمنٹ کے دوران جس کے نتیجے میں کئی حکومتیں پیپلز پارٹی کی بھی جا چکی تھی اور نون لیگ کی بھی جا چکی تھی اور یہ تیہ ہو گیا تھا یعنی ایک طرح سے یہ نظر آنے لگا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہیں ہے اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش نہیں رکھا ہوا تو آپ حکومت آپ کے پاس رائٹ آف گورننگ نہیں ہے یہ میتھ بھی زرداری صاحب نے توڑی اور ایک ایکویشن بنائی انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے قوم کی جان ایک ڈکٹیٹر سے چھڑوائی یاد رکھیں آپ نے انہوں نے پہلے اس کی وردی اتروائی اور پھر ان کو عزت دار طریقے سے بقیدہ گارڈ آف آنر دے کے بھیجا مگر قوم کی جان ایک ڈکٹیٹر سے چھڑ گئی جو کہ صدر کی صورت میں ابھی بھی قوم پر مسلط رہنے کا خواہش منت تھا یہ فیکٹس ہیں یہ ساری اچیومنٹس ہیں ان کی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں اب جو ان کا دور شروع ہوا ہے اس میں بھی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے ایسے فیصلے لیے جائیں گے جس سے پارلیمنٹ کی سپرامیسی جس کا ہر آنے والی حکومت نے دعویٰ کیا نعرے لگائے لیکن بھی پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا ہم نونلی کو تو بہت کہتے ہیں میں بولتے بھی ہیں صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمن سینٹ پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زردارے خود موجود ہے قومی اسمبلی میں اب تو ان کی بہن بھی آگیا ہے قومی اسمبلی میں تو پیپلز پارٹی بھی کچھ حصہ ڈالے یہ سارا کچھ جو ہے تب ہی تو آج فانڈمنٹ میں نعرے لگ رہے تھے ایک زرداری سپر بھاری وہ ڈیو کریڈٹ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے اور وہ جو ان کی پارٹی میں ایک نعرہ لگتا ہے ایک زرداری سپر بھاری یہ بہت حد تک درست بھی ہے ہاں اس کا ڈینائل کوئی نہیں ہے یہ بہت حد تک درست نہیں ہے مطلعہ بات بھی ٹھیک ہے اور ابھی اس حکومت کو دیکھتے ہوئے لگ بھی رہا ہے یہی ایک زرداری سپر بھاری برٹ لیٹسی یہ حکومت جو مشکل فیصلے کرنے جاری ہے اس کا بوجھ کون اٹھائے گا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو جو کلین چٹ کل ہم نے خبر شیئر کی تھی کہ دے دی کئی ہے دار نہیں ہے آج بخاری صاحب ایسا نقبال کہتے ہیں کہ جب معاہدہ ہمارے سامنے آیا تو شاید خاکان عباسی نے تو اس پر اعتراض اٹھایا لگایا لیکن انہوں نے کہا اب تو معاہدہ ہو گیا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ہم کیا کرتے دیکھئے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے وہ ہم کر دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جب ہم پروگرم کر رہے تھے تو اس کے دوران ہی اٹرانی جنرل نے ایک بیان جاری کیا اس نے یہ کہا کہ یہ رپورٹ ابھی تک مجھے نہیں پہنچی ہے یہ پہلے میرے پاس آئے گی یعنی حکومت کے پاس آئے گی پھر یہ سپریم کورڈ میں جمع کرائی جائے گی ہم نے کل دسکس کیا تھا ایک اور اس میں ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو تاثر ہے کہ ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے یہ غلط ہے آج ہمیں جو گفتو کر رہے ہیں وہ اس کو فردر ایکسپلین کر دے گی حسن اکبال صاحب جو اس وزیر داخلہ تھے وزیر داخلہ ہی تھے نا یس انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جب وہ معاہدہ دکھایا گیا تو اس کے اوپر سارے سگنیچر ہو چکے تھے اور ہمیں دھرایا گیا کہ اگر آپ اس سے پیچھے ہٹے تو حالات کابو سے بار ہو جائیں گے سو اٹھا اپنے بلیک میل کیونکہ الزام آپ نے کوشش کی ہے اس رپورٹ میں کہ سیول حکومت کے اوپر رکھ دی جائے اور خاص طور سے پنجاب حکومت پہ کہ آپ نے ان کو لاہور سے آنے کیوں دیا مگر یہ فیصلے کوئی اور کر رہا تھا یہ ٹی ایل پی کس نے بنائی تھی کیسے بنی تھی اس کے اوپر کسی اور پروگرام میں ہم بات کریں گے اب شاید موقع نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ڈینائی کر دیا گیا ہے مکمل طور پر ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اس بات کو نہ ماننے کی کہ اگر آپ ایک پکی پکائی روٹی کسی کے سامنے رکھیں گے تو وہ اس کے اندر بھی بزید کیلے نہیں نکال سکتا اور ساتھ آپ دھمکی بھی دیں کہ اگر آپ نے نہ کھائی تو آپ مارے جائیں گے تو وہ ہمیں صورتحال سمجھ میں آتی ہے تو اس انکوری رپورٹ کے ذریعے چلیئے میں کہتا ہوں ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ جناب فیض امیر صاحب کی جان بچ جائے گی جیسا کہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور بہت کچھ اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پیٹی بند بھائی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے رپورٹ میں اسی لئے اس کو اگزونریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی وہ ایک اور معاملہ جو بہت ہوت ہے وہ ہے ٹاپ سٹی کا اتنا بڑا سکینڈل ہے اور اس کی اتنا کچھ گواہیاں اور شواہت سامنے آ چکے کہ فوج کو بلاخر خود اتصابی کے تحت ان کے خلاف انکواری انیشئیٹ کرنی پڑی جو کہ شروع ہو گئی ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی جنرل کا ٹرائل ہو رہا ہے آجے جنرل زہیر علیہ السلام واسی صاحب ان کے اوپر بے نظیر کی حکومت تختہ اُلٹنے کا الزام ہے نائنٹین نائنٹی فائیو میں ان کو کورڈ مارشل ہوا اور سزا ہوئی تھی ان کو میرے جنرل تجمل حسین ملک صاحب جو ہے ان کو انیس سو اسی میں زیہو الحق کا تختہ اُلٹنے کے نتیجے میں یا الزام میں ان کا فیلڈ کورڈ مارشل ہوا تھا یہ سارے جو میں سزائیں سننے لگا ہوں یہ ساری فیلڈ جنرل کورڈ مارشل کے تحت ہوئی ہیں اس کے بعد شاید بشیر صاحب جو ہیں جی ان کا فوج کے خلاف جسوسی کرنے کے الزام میں ان کو بھی ساتھ سال سزا ہوئی تھی اس کے بعد برگیڈیر مستنصر بلہ یہ بھی بے نظیر کی حکومت کا تختہ اُلٹنے میں شامل تھے اس لیے ان کو بھی سزا ہوئی پھر میجر آدل فاروق راجہ صاحب اور کیپٹن حیدر رضا مہدی صاحب ان کو سیڈیشن سیڈیشن ہے وری ہوریبل چارج یہ وہ ہوتا ہے کہ فوج کے اندر فوج کی آلہ قیادت کے خلاف اکسایا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ آپ اپنے سینئر کا کہنا نہ مانے بڑا خوفنا جور میں اور ملک کے مفاد کے خلاف جسوسی کرنے کے جور میں ان کا بھی فیڈ کورڈ مارٹسٹ ہوا اور ان کو بھی سزائے ہوئی ہیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اگر یہ تاثر دیا جائے کہ جنرل صاحب نہیں پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے تو ایک بات تو بالکل تیہ ہو گئی کہ اگر وہ اس انکواری سے نکل گئے ہیں جو فیضاباد دھرنا کیس تھی تو یہ جو ٹاپ سٹی انکواری ہے اس سے جان بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب صورتحال جو ہے ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا یہ تو ہو گئی جناب انکواری جسٹس تو ان کو ملنا ہی چاہیے جو بھی اس کا مرمیت تھا لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر وہ اس ٹائم پر بلیک میل ہو کر نکل سکتے ہیں تو کیا بلیک میل ہو کر نہیں نکل سکتے دیکھیں ازارش یہ ہے میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا جس کا مجھے تھوڑا سا اور اوور امفیسائز کرنا چاہیے تھا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر اس طرح سے اپنی جان چھڑواتے رہیں تو ملاغر کسی نہ کسی جگہ آپ کی گردن کابو آ جاتی ہے اب آ جائے جناب آپ اپنے فیورٹ آپ کو بہت فیورٹ ہیں شہر افظل مربت کی انہوں نے جو چاند چڑھایا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اپنی بیان پر تو قائم ہے لیکن باقی پی ٹی آئی ان کے بیان سے ہٹ گئی ہے پیچھے کہ ہم ان کے بیان کے پیچھے نہیں کریں دیکھیں ایک ازارش یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پی ٹی آئی کے تعلقات کی ایک تاریخ ہے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا پھر کرنا پڑتا ہے کہ اے راستے سے جہاز کسی پرائیم اسٹر سے چین لیا جائے اس کو اتار کے کھڑا کر دیا جائے ائرپورٹ کے اوپر یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے اور اس میں انتشار خان صاحب جو ہے یا مہتمہ خان صاحب جو ہے اور یہ شہر افظل مربت اس بدزبانی میں شامل تھے جو بالاخر سعودی قیادت تک پہنچائی گئی جس کے نتیجے میں اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا اور بعد میں تعلقات آج تک ٹھیک نہیں ہوئے ہیں اب غالباً بہت ساری چیزوں میں چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیک اینڈ فورت ہوتی رہتی ہے پہلے کہاں امریکہ نے سازش کی ہے پھر لابی فرمز ہائر کر کے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی پھر تمام امریکہ اور ویسٹ کے جو ایمبیسڈرز تھے ان کے گھروں پہ جا کے ملاقات ہیں اور اسی طریقے سے سعودی عرب سے بھی یہ اتنے لوگ عمران خان کو جا کر ملتے ہیں کوئی ایک شخص ڈیریکٹ تو میرا سب سے پہلے ان سے سوال یہی ہوگا کہ آکر آپ کی ریجیم چینج میں کون ملوث تھا کسی ایک ملکہ ایک شخص کا نام لے تاکہ سٹوڑی ختم ہو دیکھئے وہ اس لیے آپ کو ایک نام نہیں بتائیں گے کیونکہ اس سازش میں وہ خود شامل تھے وہ سازش اس طرح سے تھی کہ جب آپ اپنے لائے جانے والوں کے خلاف محاذ کھول لیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے ہمارے ایک معاشرے میں اور خاص طور سے پاکستانی معاشرے میں خاص طور سے نہیں بلکہ اسلامی معاشرے میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ محسن کو شی کریں جس نے آپ پر احسان کیا ہو اس کو ڈسیں آپ تو اس کی تو اللہ کے ہاں بھی بہت کڑی سزا ہے اور دنیا میں بھی آپ کو اس کی کڑی سزا مل جاتی ہے دیکھیں جناب یہ جو ان کا بیان ہے جس سے وہ مکر رہے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا بیان کیا تھا پہلے والے سیگمنٹ میں اگر آپ کو یاد ہو کہ پریزیدنٹ شیع کے دورے میں کیا کیا گیا باوجود اس کے بڑی منتیں کی گئی ان کی کہ خدا کے لیے تین سو گز پیچھے اٹھ جائے پیچھے چلے چلے چاہے اس وقت سی پیک کو سبٹ ایج کیا اور اب جبکہ ہم کشکول اٹھائے پھرتے رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کچھ مل جائے اور اب اس کا امکان آیا ہے اس حکومت کے آنے کے بعد کہ سعودی قیادت میں فیصلہ کیا کہ پہلی دفعہ میں امانداری سے یہ سمجھتا ہوں مجھے نہیں لگتا سوائے اس کے کینگ وزائے کر رہا ہو تو چار چار سعودی وزیر اہم وزارتوں کے لوگ جو ہیں وہ کسی ملک کے دورے پر جائیں ایسے وقت میں جبکہ وہ یہاں پر موجود تھا اور پوزیٹیو وائبز آ رہی تھی کہ وہ تیار ہیں میجر انویسمنٹ کے لیے ان کو یہ آفر کیا گیا ہے ان کو یہ آفر کیا گیا ہے اور توقع ہے کہ پچیس سے تیس عرب روپے کی سرمایہ کاری آئے گی درفنتنی چھوڑی جناب شیر افضل ملوط صاحب نے کہ ہماری تو ریجیم چینج میں جناب سعودی عرب ملوط تھا یہاں بھی رک جاتے ہیں اگر وہ تو بات کچھ اتنی ہیوی نہیں تھی انہوں نے کہا یہ اب جو سرمایہ کاری آ رہی ہے یہ بھی اسی لیے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے کہنے پر خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو اٹھایا گیا اوہ بابا ایک دفعہ تیع کر لیں کس نے آپ کی حکومت گرائی امران خان خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ریجیم چینج میں سعودی عرب نہیں تھا جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر شیر افضل ملوط کی کیا بات کی اچھا آپ نے بتائیے اگر یہ انہوں نے غلط کہا تو کیا ایکشن لیا ان کے خلاف انہوں نے نہیں ایکشن تو کوئی بھی نہیں لیا یہی بات تو خواج آصف بھی کر رہے ہیں بریشتہ اکیل بھی کر رہے ہیں کریکٹ وہ بالکل کریں گے سوٹ سمجھ کر بیان دلوایا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کیا مزہ ملتا ہے ان کو پاکستان کے وفاد کو نقصان پہنچا کے پاکستان کی اکانومی کو جس طرح سے انہوں نے آئی ایم ایف سے معایدہ کر کے پھر اس سے بٹرے کیا آئی ایم ایف کو اپنا دشمن بنایا جو دشمنی ہم نے بعد میں بھوگتی سولہ ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے بھوگتی بڑی مشکل سے ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ ٹلہ جس کے کنارے پر ہم کو چھوڑ کے گئے تھے وہ سارے ممو بھر کے کہہ دیتے ہیں کہ سولہ ماہ کی حکومت نے کیا کیا اگر آپ اس ایک بات کو لے لیں کہ انہوں نے ملک پر سے ڈیفالٹ کی تلوار اٹھائی یہ چھوٹا کنٹیبیوشن نہیں ہے میڈم ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں اور اب اگر ون پوائنٹ ون بلین ڈالر جو آنا ہے اس کے بعد mid term یا long term loan کی بات ہو رہی ہے اور وہ بھی through ہو جائے تو ہماری economy کو بہت بڑا سارہ ملے گا سنبھالہ مل سکتا ہے ایسی کوششیں جو اس قسم کی development کو سبوٹیج کریں وہ پاکستان کا کوئی دشمن تو کر سکتا ہے ایک پاکستانی شہری وہ چاہے سیاسندان ہے وہ چاہے بروکریٹ ہے وہ چاہے جو بھی ہے وہ نہیں کر سکتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ ملک کا مفاد بالاتر ہے اس کو compromise نہیں کرنے چاہیے اور اسی وجہ سے ایسنگ پھر عمران خان نے بھی شیرف ضل مروت کے بیان کی جو ہے وہ سائیڈ نہیں لیا بلکہ کہہ دیا ہے کہ یہ ان کا اپنا personal statement ہے اینیویز آگے سوڑی سی جگہ سور دیں حسن روف کو چھوڑے ہو تو میں زیادہ important نہیں سمجھتا اس کو جو وزیر آزم صاحب نے کہا ہے کہ دیکھئے کسی کوشش کو جو سعودی اس investment کو سبوٹیج کرنے کی کوشش کریں گے ہم برداشت نہیں کریں گے اور برداشت نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی اور میں امانداری سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر یہ efforts کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ جو ایک ڈراؤنا خواب ہے کہ پاکستان کی economy جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے یا خدا نہ خاصتہ default ہونے والا ہے ان چیزوں سے اگر ہم نکل جائیں گے تو تب ہی ترقی کی طرف سفر کا آغاز ہوگا اس کے لیے سب کچھ through ہونا جو ہے اور add their eventually عوام کو جب relief ملے گا اب پھر چہرہ وزیر آزم کی کرسی پر کسی کا بھی ہو جب عوام کو relief فیل رہا ہوگا تو وہ پھر کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ کس جماعت میں ہوگا ہے میرے خیال سے ہم اس پروگرام کی وساطت سے اگر خان صاحب سے بھی درخواست کرنے کے خان صاحب اپنے لوگوں کو تھوڑا سمجھائیے اگر یہ بیان انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں دیا تو انہیں یہ بیان دینا ہی نہیں چاہیے تھا اور اگر انہوں نے اس کے باوجود دیا ہے ذاتی رائے کوئی نہیں ہوتی سیاستدان کی ذاتی رائے جو ہے نا وہ کبھی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتی وہ ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں تو آپ مجھے بتائیں یہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں نہیں ڈلے گا تو کہاں جائے گئی ہے چاہے وہ اس سے کہہ دے کہ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالے لیکن پھر بھی بندے تو انہیں کی ہیں انہیں کی جماعت کی ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے گوگل کے بورکرز جو اتجاج کر رہے تھے نمبس پروجیکٹ پر آج گوگل نے ان انجینئرز کو فارق کر دیا ہے اسرائیلی نیوز پیپر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران نے جب اٹیک کیا اسرائیل کے اندر مارے گئے تو وہ جو ان کا نیوکلئر پاور پلانٹ تھا وہاں اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو پھر اس نیوز پیپر کے اگارڈنگ تو بخاری صاحب مجھے ایسا لگتا ہے ایران کو پھر سوپر پاور ڈیکلئر کر دینا چاہیے کہ اس کے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ جا کے اسرائیل کے اٹومک پاور پلانٹ جاں پر ہے ان کو اٹیک کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے حملہ کرنے کا جواز آپ کو سمجھ جاتا ہے کیونکہ ان کی کونسل خانے پر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایران کی سرزمین پر حملہ کیا ہے ہم پچھلے پروگرام میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ جو امبیسیز ہوتی ہے جس ملکی ہوتی ہے اس ملک کی سرزمین تو ایک تو یہ کہ اس ایران کو جواب تو دینا تھا اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اور آپ نے یہ بار بار کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آیت اللہ خامنائی کچھ کہہ دیں یا ابراہیم ریسے کچھ کہہ دیں تو اس پر عمل نہ ہو لیکن میں ایک آپ کو اسرائیلی ایٹیچوڈ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا دوہ دار چھے میں ایک دفعہ عزباللہ نے حملہ کیا تھا ایک علاقے پر اسرائیل کے آسمان سر پہ اٹھا لیا جی اسرائیل نے کہ یہ بہت بڑا ایک قوفناک دہشتگر تنظیم ہے اس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے اور اسلاح بھی جمع کر لیا پیسے بھی لے لیے سب سے یہی عرکت اب وہ کر رہا ہے یہ اخبار کی جو خبر ہے آپ بتائیے مجھے کہ اگر ایران نے ایٹیمک سینٹر کو کر لیا ہوتا ہے ٹارگٹ تو وہاں تو اس پر جفشن منایا جا رہا ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چار دن کے بعد پانچ دن کے بعد اسرائیلی اخبار کو اب پتہ چلا ہے کہ وہاں نیوکلر پار پلانٹ جو ہے اس کا وہ اٹیک ہو گیا ہے تو یہ جو ہے یہ پرپوگنڈا ٹول ہے یہ ایران کو ڈرا کر پوری دنیا کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی ایران سے ڈرا کر ساری دنیا کی ہمدردیاں جو ہے وہ حاصل کرنے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران بہت بڑی خوفناک اس پر سنکشنز تو انڈردی ہے اور وہ سنکشن وغیرہ سے اس کو اثر نہیں پڑتا یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ ایک نیڈر ملک ہے اس کی قوم جو ہے ایک قوم ہے اس لئے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتی ہے ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہوا بنا کے پیش کرنے کا جو روئیہ ہے اسرائیل کا it is only to get more and more support in term of weapons in term of money and in term of جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر اسرائیل کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے اٹھائی جائے اس سے تو زیادہ امپریس ہونے کی ضرور ایک اموشنل سپورٹ لی جا رہی ہے تو امریکہ اس کو دے تھوڑا ہے ایڈ دیت ہوا ہے دیکھئے امریکہ جو ہے اس کی مجھے جو اچھی بات کہہ دیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھی بات لگی کہ امریکہ کے جو بائیڈن صاحب نے دیا ہے کہ ہم نے یہ جواب دینا تھا کیونکہ واجب تھا ہم پر ہم نے جواب دے دیا مزید ہم نے کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں مگر اگر اسرائیل نے پنگا کیا تو ہم اس کو بھی اور اگر اس کی وجہ سے امریکہ بیچ میں آئے تو اس کو بھی عبرت کا نشان بنا دیں گے اور ایڈ دیلیو ون ایرانیان سید ایڈ دیلیو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پنٹیگون نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے وہ میرے لئے زیادہ امپورٹن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ برائے راست جنگ نہیں چاہتے مجھے میں نے آپ سے کہا کہ یہ قوم بلیٹیڈی قوم ہے فیصلہ کر لے اگر تو پھر گردنیں کٹوا لیتے ہیں اس لئے پنٹیگون نے یہ اسرائیل کو بھی سنا دیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ we have no plan to attack ایران ہمیں ڈائریکٹ ایران سپورٹ چاہیے ہیں نہیں کریکٹ وہ پنٹیگون کا یہ دیکھئے اسرائیل کا کام ہے کہ وہ یہ تیہ کرے کہ اس نے ایران کے خلاف حملہ کرنا ہے کرنا ہے یا نہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جی لیکن ایک بات بھول گئی جو نیوز پیپر کی وہ کمپلیٹ نیوز تھی ایک تو یہ نیوکلیر پاور پلانٹ کو اٹیک کیا ہے دوسرا کہہ نہیں جو ڈرانز تھے وہ جو آرمی تھی اسرائیلین وہ یہ کہہ رہی تھی کہ نائنٹین نائن پرسنٹ ہم نے ان کو ہوا میں ہی ختم کر دے انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اسی فیصد کی ہے دیکھئے یہ کامیابیاں تو اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے اس نے مختلف طریقوں سے مانی ہے اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ ایران جو ثابت کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل یہ نہ سمجھے کہ وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں انہوں نے اس حملے میں صرف یہ ثابت کیا ہے کہ as and when ابھی تو پرانے انہوں نے ڈرونز اور پرانے مزائل چلائے ہیں ابھی تو سات منلے پہ پہنچنے والے مزائل موجود ہیں ان کے پاس جی وہ جب جائیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ تو آپ منظر نامہ ذرا تصور تو کر کے دیکھیں I think this was a warning signal to Israel that you are vulnerable اور جو ہم نے پہلے کہا تھا احمدی نجات کا میں بار بار حوالہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری حیثیت کو ہماری مملکت کو ختم کرنے کی کوشش کی تو آپ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے I have very good reason to believe کہ ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا بالکل ٹھیک ہوگیا دوسری طرف جناب آپ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں جناب ایک گوگل کے جو ملازمین اتجاج کر رہے تھے وہ جو کیا تھا وہ نمبس پروجیکٹ نمبس تھا اس میں اتجاج کرنے والے جو آن لائن سٹریمرز تھے وہ 28 انجنئر سیجن کو فارق کر دی دیکھئے بات یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بردہ فیکٹ ریمینز کہ گوگل جیسے ادارے کے ملازمین نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اور پوری دنیا کی توجہ اپنے اوپر مرکوز کرائی یہ بات اب چھپی ڈھکی نہیں ہے نہیں ہے پوری دنیا اس قسم کے منصوبوں کو پہلے ہی مسترد کر چکی ہے ہم نے کل بھی کہا تھا اور اس اتجاج نے ایک بار پھر پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف جو ہے وہ مفضول کرائی ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ بیل جو یعنی اسرائیل مڈے چارنا چاہ رہا ہے یہ نہیں چڑے گی دوسری بات اردن جو ہے چونکہ پروسی ملک ہے اسرائیل کے ساتھ کا بارنر کامن ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ایرانی حملوں پر اسرائیل کی جوابی کاروائی سے وسیع تر علاقائی جنگ چڑھ سکتی ہے یہ بہت بڑا وارننگ سگنل ہے یہ کل ایجپٹ کے وزیر خارج سابق وزیر خارج نے بھی کہا تھا یہ تیہہ بردگوان کہا چکے ہیں یہ پاکستان کے یونیٹر نیشن میں مندوب کہا چکے ہیں کہ اگر آپ اس پنگے کو بڑھائیں گے تو آہستہ آہستہ کر کے پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اور جب مشرق کے وسطہ میں آگ بھڑکے گی تو پھر باقی کی دنیا اس سے غیر مطالق نہیں رہ سکتی تھرڈ وارڈ وارڈ کی طرف نشاندہ ہی تکی جا رہی ہے اور اتنی بڑے بڑے لیڈر سے بیان دے رہے ہیں تو اگر جنگ ہوئی تو پھر کسی کے حصے میں یہ جنگ کو فائدہ مند نہیں ہوگی سود مند نہیں ہوگی کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے پورے دنیا میں ہی الیکشن ایئر اور ہر طرف الیکشن سونے ہیں دھائیں گے سو مچ بخاری صاحب نارزین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک اللہ حافظ